کانگرس اپادہکش راہل گاندھی آج دلی میں پھیری والوں سے ملے راہل گاندھی نے پھیری والوں کی سمسیان سنی اور انہیں انصاف دلانے کا بھروسہ دلایا راہل نے کہا کہ پھیری والوں کی چھتے چھینی جا رہی ہیں صبح قریب ساڑھے ساتھ بچے دلی کے رگبیر نگر علاقے میں پہنچے پہلے وہاں پر ایک مندر میں پوجا کیا اور پھر پھیری والوں کے بیٹھ پہنچ گئے رگبیر نگر میں گجات کے پھیری والے کاروبار کرتے ہیں یہاں پہلے ان کے پاس شیڈ ہوا کرتے تھے وہ شیڈ چھین لیے گئے ہیں تو اس لئے انہوں نے مجھے یہاں بولایا ہے کہا ہے کہ آپ آ کے دیکھئے اپنی آنکھوں سے دیکھئے سمجھئے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ باتچیت کی ہے سمجھایا ہے اس لئے میں یہاں ہوں یہاں پہ جو گریب لوگ ہیں ان کو شہر میں جگہ نہیں دی جاری ہے ان کو دبایا جارہا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں یہاں ہوں رہاں گی رشتہ چار کی بات کیا ہے ایم سی بیم رشتہ چار بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ میں پیسے پسول کیے تو آخر کیسے ہی آپ نے آئے دلائیں گے ان کو کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے ابھی ہم ان کے سب سے بڑی مانگ یہ جو ہے ان کے شیڈ اس کی مانگ ہے تو ابھی مانکن جی اور میں اور کوارڈینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ طریقہ نکالنے کی کوشش کریں گے تھوڑا دباب ڈالیں گے اب آپ نے اب آپ نے کہا ہے مجھے کی کچھ کرنا ہے تو آپ نے آرڈر دے دیا تو میں کوشش کروں اور اب دیکھیں راہل گاندی سے ریہڑی اور پٹری والے کائروباریوں نے کیا کیا شقائطیں کی ہمارے گریب انسان کی کوئی سندھا نہیں ہے ہم دو بجے آتے رات پر پھری کر کے دس بجاتے پورا دن بر آتے ہیں یہاں پر سماتے ایک ٹیم کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا ابھی ایسا دن ہو گیا ہے یہ لوگوں کو سبگیدہ نہیں ہوتی ہم لوگوں کو کام گھندہ نہیں ہوتا کرائے پر لینے جب پاس پر ہزار کو مینے کی ہمارے ہوتے کون بھارے گا گریباری اب دوسرے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور بتائیں آپ کی بہت ہمارے ہوتے ہو گیا ہے موسیقی